آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتا جائے گا کہ پرانی بوکس میں اور نئی بوکس میں کتنا ریڈ کا فرق ہے کہ آپ اگر پرانی بوک لینے آتے ہیں تو کتنا فرق ملتا ہے آپ کو ریڈ کا دوسری بات کہ کتابیں کتنی قسم کی ہوتی ہیں اور تیسری چیز کہ اگر آپ کوئی بوکس کا بزنس ڈار کرنا چاہتے ہیں اولڈ بوکس کا تو اس میں کتنا مارجن ہے میرا بھائی کتنے لاکھوں کمارا یہ خود ہی بتائے گا اور چوتھی چیز کہ اگر آپ اس دکان پر اس ویڈیو کو دیکھ کے آتے ہیں تو یہ کتنی کنسیشن کرے گا ایسا یہ کرتا بہت کم ہے لیکن اس کے پاس چیز اچھ ہیں لیکن جو یہ بتائے گا نا کہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں وہ سپیشل کنسیشن کرے گا اگر نہیں کریں گے تو آپ مجھے بتانا میں کروا دوں گا تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اسلام علیکم دوستو آپ دیکھیں نالیجن انٹرٹینمنٹ یوٹیوب چینل اکثر یہاں پر آپ کا آنا ہوا ہوگا کبھی آپ نے پرانی بک لینے کے لیے آئے ہوں گے تو کبھی کوئی بیچنے کے لیے آئے ہوں گے تو یہ میرا دوست ہے حنان صاحب آپ نے دیکھ رہے ہیں ایک بوڈی بلڈر بھی ہیں یہ بڑے عرصے انہوں نے جم کی ہے تو انہوں نے سوچا کہ پہلے میں اپنی جم بھی بنا لوں لیکن یہ جم نہ بنا سکے تو انہوں نے پر دکان بنا لی یہ پرانی کتابوں والی تو ان کے پاس آئے ہیں آج ان کے پاس آپ کو بتائیں گے کہ پرانی بکس کا بزنس بھی اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو وہ کیسے کر سکتا ہے تو اسلام علیکم جی سب سے پہلے تو آپ بتائیں کہ یہ کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو یہ دکان بنایا ہے دکان بنائے ہوئے ہی ہیں ماشاءاللہ جب ہم انڈیا سے مائیگریٹ ہوں ہم میرا دادہ صاحب تو یہ اس ٹائم سے ہمارے پاس دکان ہے تقریباً ستر سال سے زیادہ ہو گیا یعنی کہ انیس سو سنتالی سے پہلے کی دکان ہے یہ جی تقریباً اس کے بعد پر دادہوں کے پاس دکان آگیا اچھا اچھا تو آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پر آپ کے پاس جو بکس ہیں سب سے پہلے اہم کوششن یہ ہے کہ بازار سے ہم بک لیتے ہیں ایک نیوی بک جیسے کہ میرے پاس یہ ہے کالیج فیزکس کی بک تو یہ اب اس کی اگر میں ریڈ دیکھوں تو یہ تقریباً اس کے اوپر لکھا ہوا ہے سارے سات سو روپے سات سو پچاس روپے اگر یہی بک اگر آپ کے پاس کوئی اولڈ بک لینے آتا ہے یعنی کہ ہمارا عامل فار میں بلتا ہے پرانی کتاب تو یہ سات سو والی کتاب آپ اسے کتنے کی دیں گے سار ہمارا جو ہے ففٹی پرسنٹ ہوتا ہے مارجن تو ففٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ رکھتے ہیں اگر یہ سات سو پچاس روپے کی مارکیڈ میں ہے تو ہمارے پاس یہ آپ کو ملے گی تین سو پچاس میں اس کی حالت ٹھیک ہوگی جی حالت بلکل ٹھیک ہوگی آپ کے پاس پڑی ہیں جس طرح یہ سیکنڈ بک ہے دیکھیں یہ سیکنڈ اینڈ ہے لیکن لگ بلکل نہیں رہی ہے یعنی کہ یہ بھی اگر سات سو کی بک ہے یا سات سو پچاس کی ہے تو اس کو آپ تین سو پچاس روپے میں دیں گے اگر کوئی لینے آتا ہے یعنی کہ تین سو بجاتا ہے یا جو اس کا ففٹی پرسنٹ بنتا ہے تمام پر یہ جیسے کہتے ہیں کہ کچھ بکس ایسی یہ اور بکس جو ہوتی ہیں اس قسم کیلن پر ڈسکاؤنٹ کام ہے ڈڈ بکس میں بھی 50% ہے یا اس میں 50% ہے اس میں بھی تقریباً اس پہ ہم کرتے ہیں 65% ڈسکاؤنٹ کتنی طرح کی بکس پڑی ہیں آپ کے پاس کیا کیا ہمارے پاس کورس ریلیٹڈ بھی ہیں انگلیش نوول ہیں اردو کے نوول ہیں تھوڑا سات دکھائیں کون کونسی یہ اردو نوول ہیں یہ کیا نام ہے اس کا یارم نمرا احمد جنت کے پتے تو آپ کے پاس سب سے زیادہ سیل ہونے والی بوکس کونسی ہے جو آپ کو ایکسپینینس پر نظر آیا سب سے ہمارا جو ہے وہ ہے کورس کا کام جو انہیں صاحب کی کتب ہے نا جی جس طرح سکول لیول کیا کالیج لیول کیا ہے اور یونسٹیز لیول کیا اس کے علاوہ ہمارے پاس جو نوول ہیں نمرا احمد کی بہت ساری ڈیمانڈ ہے اور انہیں انگلیش نوولز میں آئیں انگلیش نوولز میں بھی یہاں بکھتے ہیں انگلیش نوولز میں بھی یہاں بکھتے ہیں لوگ بڑھتے ہیں نہیں انشاءاللہ پاکستان ماشاءاللہ اور ہمارے سرگودہ آپ کا یہاں سے آن لین سیل بھی ہوتی ہے بوکسیاں جی سر آن لین بھی ہمارا کوئی آپ کے پاس کسی اور سرگودہ کلابہ کسی اور سیٹی سے دیکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے آن لین منگوانی ہے تو کیش پہ بک پہنچا دیں گے اگر وہ اپنی بک کرواتے ہیں تو ہمیں صرف آن لین پے کر سکتے ہیں کسی بھی تھرو یعنی کہ پہلے پے کر کے بھی مانگوا سکتے ہیں اور کیش آن لین بھی ہو سکتے ہیں تو تھوڑا سا اپنا وزر تو کروائیں اپنی شاپ آنے ذرا اچھے ہم یہ دکان کے اندر آ چکے ہیں یہ کونس ایریا بنتا آپ کا یہ گریجویشنز لیول کی ہیں اور یہ ہماری میٹرک لیول کی یہ سارا میٹرک لیول کی ڈیفرنٹ خلاصیں ہیں یہ اچھے یہ وہ اسٹیڈی وائز جیسے جو ہمارا پلے گروپ سے لے آن ور آگے بی ایس لیول تک جس کے ساتھ بھی ہے وہ بھی ذرا دکھائیے گا تو یہ دوسرے ان کے ایک آگیا سیکٹر یہ کس چیز کا سیکٹر یہ بھی کامرس کا پورچن ہے جس طرح ہمیں آسانی کے لیے نا پورچن کو ایک کامرس کا پورچن ہے یہ سیکنڈ ڈیر فرسٹ ڈیر کی بکس جو کی بکس ہوتی ہیں وہاں پہ یعنی کہ ایک ڈویئی ہے نا یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ رینگنم لی رکھا ہوتا کہ آپ رونے بھی بھی آسانی ہو آپ کو پتہ ایسے فیزنکس کی بک نائنٹ کلاس کی کہاں پہ آپ اوپر آپ کے پورچن ہے وہ کس چیز کا ہے بیس انگلیش اور انگلیش لٹریچر کے والے آپ کے آسانی آپ کے لیے اچھا نان بھئی یہ بتائیں کہ ایک بندہ کوئی بندہ بزنس چار کرنا چاہتا ہے سب سے پہلے یہ چیز اس کے معنی میں آ جائے کہ اس میں مارجن ہے بلکل مارجن الحمدللہ اس میں وہ جیسے کہتے ہیں کہ آج کل انویسمنٹ کرے تو کوئی اس کو پروفٹ ہونا چاہتا ہے جی بالکل الحمدللہ بہت اچھا پروفٹ اور چھوٹے لیول سے کم سے کم کتنے لیول پر یہ بزنس سٹار کیا جا سکتا ہے سر کم سے کم اگر آپ مینمم بھی کرے پانچ لاکھ سے شروع کریں تو بہت اچھا بزنس ہے پانچ لاکھ سے اس کا بزنس سٹار کیا جا سکتا ہے آپ کے بعد ورائٹی آجتی ہے پانچ لاکھ سے آپ کلاسی کم سے بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر پانچ لاکھ ہو اس کے لئے آپ سجیسٹ کیا کرتے ہیں وہ بندہ آپ سے بھی رینمائی لینا چاہے تو لے بھی سکتا ہے بلکل آپ ہمارے پاس آئیں نمبر بھی آپ کا مینشن کروں گا دوسرا یہ بتائیں کہ اس کے لئے کون سا ایریا بیسٹ رہے گا شہر بیسٹ رہے گا جانسے دوسرا پوائنٹ جو ہے آپ کا یونیورسٹی روڈ اچھا سرگودہ میں کوئی سٹار کرنا چاہتے تو یونیورسٹی روڈ پر اگر اس کو کوئی شاپ بلتی ہے بلکل میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بکس لینے کے لئے یا اس کی جو ہم اس سے کیا بولتی ہیں جو آپ کی دبان میں ہم اس کو مال کٹھا کرتے ہیں لاہور جہاں وہ کس جگہ سے وہ لیتے ہیں لاہور میں انارکلی بزار سے بزار سے وہاں سے کٹھا کرتے ہیں آپ خود جاتے شاپنگ کرنے ہیں بلکل خود ہی جاتے ہیں یہاں سے بھی ہماری پرچے دیں شہر میں بیسک مارا ہے لاہور سے مال کٹھا کرتے ہیں یہ مجھے شروع میں بتا رہتے ہیں کہ اتنی الحمدللہ پروفیر میری باندھ جاتے ہیں کہ میں ہر مہینے آئی فون ٹو١ ٹو١ پرو میچ لے سکتا ہوں ماشاءاللہ اللہ ان کے لئے ایک کا بتایا ہو سکتا ہے یہ دو لے سکتے ہیں اچھا سب سے اہم بات بھی آتے ہیں آپ جیسے ہمارے ویوئرز ہیں جو دیکھیں گے پہلے بھی آتے ہیں مزید آگے کہتے ہیں میں ویڈیو دیکھ کیا ہوں تو اس کے لئے وہ خصوصی تعاون کریں گے بلکل آپ کو کوئی ایک بانتا تو واقعی نہیں ہے ایک ریشو بتا دے میں اس لئے آپ کو کنفرم ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہے ساتھ سور پہ لکھا ہے اس کا آپ بانتا ہے تین سو بجتر پہ لیکن ایک بانتا آگے کہتے ہیں اس تین سو بجتر میں سے کیا کم کریں ضرور چاہے پلائیں گے بندے چاہے نہیں پہتے ہیں بتائیں کوئی یعنی کہ تین سو بجتر کے بھی چھوڑ دیں گے آپ جو بندے ویڈیو کا بتا کر رہیں گے نا ان بندوں کو یہ انان صاحب اور چھوڑ دیں گے چاہے وہ نئی بک ہے چاہے وہ پرانی بک ہے اگر نہیں چھوڑتے تو ویڈیو کی نیسے کمنٹ کریں یہ نہیں چھوڑتا ٹھیک ہے کوئی اور بات انان صاحب اگر آپ خود کرنا چاہے نہیں سر بہت شکریہ تو آپ لازمی تشریف اشرف بک ڈیپو پہ ان کے پاس کافی کلیکشن ہے بکس کی بھی اور پریزنگ بھی جو ہے نا ان کی کم ہے مزید بھی ٹین پرسن میں نے اور کم کروا دیا اپنے ریفرنس سے تو اس طرح کی مزید بھی ویڈیوز آپ سرگودہ والوں کے لیے شیئر کرتے رہیں گے ملتے ہیں بہت جد ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقی